سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1139 حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسرے کی خواہش کرے گا اور اگر دوسرا جنگل مل جائے تو تیسرے کی خواہش کرے گا انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنے اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرماتے ہیں جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اتمنان نصیب فرماتے ہیں اور مال بڑھانے کی حرصہ سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے تھوڑ سے تشریف سن لیجئے ایک دکان بن گئی دوسری دکان کی خواہش ایک مول بنا لیا دوسرا مول بنانے کی خواہش ایک بیلڈنگ کھڑی ہو گئی دوسری بیلڈنگ بنانے کی خواہش اس طریقے سے زندگی نہیں گزرا کرتی جتنا اللہ نے دیا اس پر آدمی قناعت کرے اور قناعت کر کے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو پورا کرے اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو آدمی پورا کرے اور جہاں روئی زندگی یعنی مال وغیرہ مال منال یہ ملتا رہتا ہے رست میں آگے اللہ تعالیٰ نے دے دیا اللہ تعالیٰ دے دیا کہ اسی بات نہیں ہے لیکن اسی کے پیشے لگے رہنا وہی دھن خواہب بھی وہی دیکھنا سوچنا بھی وہی اور جب بھی کسی جگہ جاؤ تو وہی ہمارے والد سب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ جہاں جاؤ وہاں دنیا کو سنگنا یہ مناسب نہیں ہے مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے دنیا چھوڑ کے جانا ہے موت کا آنا یقینی ہے دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں بس میں اتنا کہتا ہوں دنیا کی مثال ذرے کی ہے آخرت کی مثال پہاڑ کی ہے ذرہ سامنے ہے پہاڑ غائد ہے جب موت کا فرشتہ آجاتا ہے ساری چیزیں رہ جاتی ہیں اس لئے اپنے رخ کو بدل لے کی کوشش کیجئے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے یہ پڑھتے ہیں سارے گناہ ماف ہو جائیں گے کبیر بھی ماف ہو جائیں گے بڑے بڑے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے جیسا پڑھا ہوں ایسا پڑھئے اور جتنی مرتبہ پڑھا ہوں اتنی مرتبہ پڑھئے پڑھئے میرے ساتھ استغفر اللہ اللہ ذی لا إلہ الا ہوا الحی القیوم وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ حدیث شریف میں آتا ہے ابو دعود اور مستدرق کی حکیم حدیث ہے کہ جو تین مرتبہ پڑھ لیں اللہ اس کے سارے گناہ ماف کر دیتے ہیں اگرچہ میدان جہاد سے بھاگ کر بھی آیا ہو یہ بڑا گناہ ہے تو وہ بھی اللہ ماف کر دیتے ہیں میں نے پڑھا میرے سارے گناہ اللہ نے ماف کر دیئے آپ بھی دھیان اور استہزار سے پڑھ لیجی اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين